بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج بات کرتے ہیں پاکستان کے پانچ بڑے اور مشہور شہروں کے نام سے کہ کون کون سے پاکستان کے مشہور شہر ہیں تو پانچ میں نمر پر جو آتا ہے اس کا نام ہے ملتان ملتان پاکستان کا وہ شہر ہے جس کو آپ ولیوں کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کہ اس کو مدینہ الاولیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے مزارات ہیں ولیوں کے اور ملتان کی آبادی لگ بگ تقریباً اٹھارہ لاہ کے قریب ہے رقبے کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو دو سو چھہسی کلومیٹر کے اندر یہ شہر موجود ہے اور سطح سمندر اس کی ایک سو بائس میٹر ہے اور زبانوں کے لحاظ سے اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ملتان کی مشہور سرائی کی زبان ہے اور پنجابی یہاں پر کسرت سے آبادی ہے پنجابی زبان کی اور کھانے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہاں پر سون حلوہ یہاں کا بہت زیادہ مشہور ہے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے پاکستان کا مشہور شہر راولپنڈی راولپنڈی کی جو ایریا ہے راولپنڈی جو کہ دو سو انسٹھ کلومیٹر کے اندر موجود ہے اور راولپنڈی کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اسلام آباد جبکہ تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت یہ پاکستان کا دار الخلافہ بھی تھا اور اس کو ایک عزاز اور بھی یہ حاصل ہے کہ یہ ہماری اسکری قیادت کا ہیڈکوارٹر بھی ہے یعنی کہ جی ایچ کیو بھی ہے اور تقریباً بیس لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے اور یہاں پر زیادہ تر زبان جو استعمال کی جاتی ہے پوٹوہاری زبان کا یہ مرکز ہے اور یہاں پر زیادہ تر پوٹوہاری زبان پائی جاتی ہے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے فیصل آباد فیصل آباد سنتی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور فیصل آباد کا پرانا نام جو کہ لائل پور تھا اور لائل پور اس کا نام ایک انگریز کے نام سے رکھا گیا تھا اس حوالے سے بعد میں کسی ویڈیو میں بات کریں گے اور فیصل آباد کا جو کپڑا ہے یہ سنتی لحاظ سے یہ اس کی جو تجارت ہوتی ہے یا ایکسپورٹ انپورٹ کر لیں تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں پر جو کہ سنتی حساب سے یہ بہت بڑا شہر ہے اور یہاں کی فیصل آباد کی زبان اگر کچھ جان پہچان والا آدمی ہو رکھنے والا ہو زبانوں کے لحاظ سے تو وہ ایک مخصوص انداز سے یہاں کی بولی جانے والی زبان جو ہے وہ آدمی فوراں پہچان جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے لاہور لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی لگ بگ ایک کروڑ کے قریب ہے اور یہاں پہ جو کہ تعلیمی حساب سے یہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ یہاں پر بہت ساری یونیورسٹیز ڈگری کالیجز اور اس میں جو کہ پائے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار یہی پر موجود ہے اور اس کے بعد اس کو ایک داتا نگر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار بھی اسی شہر کے اندر ہے اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک انٹرنیشنل علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی اسی شہر میں موجود ہے اور یہاں کے لاہور کے جو رہنے والے لوگ ہیں یہ مخصوص قسم کی ان کی پنجابی زبان بولی جاتی ہے جو کہ اندرون لاہور کی زبان ہے اور اگر اس میں بھی زبان میں کچھ سوج بوجھ رکھنے والا بندہ ہو تو وہ فوراں پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ لاہوری ہے اور لاہوریوں کی ایک بات اور بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا شہر آ جاتا ہے کراچی کراچی سنتی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا شہر ہے اور کراچی سنتی لحاظ سے دنیا میں مشہور و معروف ہے اور اس کی سنتکاری دنیا میں پہچانی جاتی ہے اور اس کی آبادی تقریباً ایک کروڑ انچاس لاکھ کے قریب ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے بابا قوم قائد آزم رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی اسی شہر میں اور اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور کراچی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ صوبہ سندھ کا دار الحکومت ہے جس طرح لاہور کو یہ عزاز حاصل ہے کہ لاہور پنجاب کا دار الحکومت ہے اسی طرح کراچی صوبہ سندھ کا دار الحکومت بھی ہے اور کراچی کو ایک نام اور سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ روشنیوں کا شہر کراچی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر کوئی معلومات ہمارے پاس نہ ہو تو کمنٹس میں ضرور دیجئے اور آپ سب کو ان پانچ شہروں میں سے کون سا شہر اچھا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر کسی حوالے سے بھی آپ کو اپنی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہمیں بھی معلومات مل سکے چینل کو سبسکرائب کریں می کو کنی مل سکے